ویلکم ٹو بولی ورڈ شائن چینل پر رہے ہیں تو سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک کپل کی داستہ جن کا نام رشب اور ساہینہ خان ہے جو شوشل میڈیا پر کافی تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں پیار کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بھلے ہی وہ میل ہو یا فیمیل ہو یا پھر دونوں ہی لڑکیاں ہو بھلے ہی سننے میں یہ تھوڑا اٹپٹا لگتا ہے لیکن آج کی دنیا میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ایسا ہی کچھ رشتہ رشب اور ساہینہ خان کے بیچ میں ہے کیا ہے ان کی سچائی چلی جانتے ہیں رشب خان کا جنوراجستان کوٹا میں ہوا جو کی ایک لڑکی ہے اور ان کی آواز بھی لڑکیوں والی جیسی ہی ہے مگر جیسے سے وہ بڑے ہوتے رہے انہیں اندر سے اپنے آپ کو لڑکا محسوس کر رہے تھے انہیں لڑکوں کی طرح رہنا پسند تھا اور گھر پر انہیں سب رجو رجو کہہ کر بلاتے تھے ساہینہ انہیں راجہ کہہ کر بلاتی ہیں اور شوشل میڈیا پر یہ چھوٹے نواب کے نام سے فیمز ہیں رشب نے اپنے دوستوں کو دیکھ کر ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانا شروع مگر شروع میں ان کو اتنا اچھا رسپونس نہیں ملا مگر جیسے رشب نے شیوانی اور ساہینہ خان کے ساتھ کپل ویڈیو بنایا تو ان کا پہلا ویڈیو ہی وارل ہو گیا ٹک ٹاک بند ہونے کے بعد بھی دوسرے شوٹ اپس پر ویڈیو بنانے لگے انسٹرگرام پر مسٹر رشب خان اور مسٹر ساہینہ خان اور شیوانی کے نام سے یہ فیمز ہے چلیے ساہینہ خان کی بھی پریچے آپ کو کروا دیتے ہیں دراصل شیوانی اور رشب ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور دونوں ٹک ٹاک پر ویڈیو بنایا کرتے تھے مگر ایک دن دونوں نے سوچا کہ کیوں نہ دونوں ایک ساتھ مل کر ویڈیو بنائیں اس کے بعد دونوں ایک ساتھ ویڈیو بنانے لگے اور شوشل میڈیا پر ان کے فالوز تیسی سے بڑھنے لگے اب بات کرتے ہیں کہ شیوانی ہندو سے مسلم کیسے بنی جب دونوں سے مل کر بہت سارے ویڈیوز بنائے کرتے تھے تب ایک دوسرے کے کافی کلوز آ گئے اور ان کی دوستی پیار میں کب بدل کی انہیں پتہ ہی نہیں شیوانی کے پیارنٹس نے انہیں بہت سمجھا لیکن انہوں نے ان کی ایک نامانی اور دھرم پریورتن کر لیا بھلے ہی دونوں لڑکیاں ہیں پر انہیں سماج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں